بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مجزے سامنے ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں احمد جوہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حقیقت پاکستان میرے چینل پر آنے والے تمام دوستوں سے مزارش ہے کہ چینل کو لازمان سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میلے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر روز نئی آنے والے انفومیٹی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے تو آج کا بہت عالی شاندار موضوع گفتگو ہے کیونکہ جسے آج کے ویلوگ کی سمجھ آگئی تو انشاءاللہ اسے انٹرنیشنل لیول کے جو سیاست ہے اس کی بھی سمجھ آ جائے گی اور ساتھ ہمارے اندر کی جو خرابیاں ہیں ملک و قوم کے اندر جو ناسور پیدا ہو چکی ہیں ان کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آج کا موضوع گفتگو ہے کہ آخر میرے لیڈر میرے کپتان عبران خان کا کون سا جرم ہے جو قابل معافی بھی نہیں جو قابل تلافی بھی نہیں ہے آخر وہ کون سا جرم کیا انہوں نے کہ جرم کی وجہ سے انہیں ریجیم چینج کے ذریعے ہٹایا گیا اور پھر میرے لیڈر کپتان عبران خان کو مروانے کی کوشش کی گئی ان پہ قتل کرنے کا مصوبہ بنایا گیا اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی میرے لیڈر عبران خان نے بہت پڑی گلتی کر دی تھی یہ وہی گلتی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کے ذرفقار علی بھٹو سعودی عرب کے شاہ فیصل عراق کے صدر صدام اور لیبیہ کے قرنل قضافی کو موت کی نید سونا پڑی یہ وہی گلتی تھی کہ جن کی وجہ سے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا لیکن کہیں نہ کہیں ان سے ایک غلطی ہوئی وہ کون سی غلطی ہے میں بعد میں پیان کرنے کی کوشش کروں گا لیکن میرا کپتان میرا لیڈر عمران خان اسے بہت خوش اسلوبی اور بہت عالی لیڈرشپ کوالٹی کے ذریعے اس غلطی کو بجاتے ہوئے احسن طریقے سے سر انجام دیری کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کون سی غلطیاں تھیں وہ کون سی جرم تھے وہ جرم تھے کہ امت مسلمہ کا اتحاد کرانے کی کوشش کیونکہ جس دن امت مسلمہ اتحاد کر گئی متحد ہو گئی اس دن امریکہ کی سپر پاور ختم اور یورپ کے تمام جو پاورفل کنٹریز ہیں جن کا دباہ پوری دنیا پہ چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دوسرا بڑا جورپ کہ وہ دنیا پہ جو قابض معاشیت ہے امریکہ کی اسے تباہ و برواد کرنا چاہتے تھے اسے ختم کرنا چاہتے تھے ان کو ختم کرنے کا صرف اور صرف واحد رستہ پیٹو ڈالر کا اختتام تھا کیونکہ ڈالر کے ذریعے وہ پوری دنیا کی معاشیت کو کنٹرول کرتے ہیں اور ڈالر خود اسی پیٹو ڈیزل کے ذریعے کنٹرول ہوتا تھا اور خوش قسمتی سے سعادی عرب ایراک اور لیبیا میں سب سے زیادہ پیٹو ڈیزل کے ذریعے تھے اور مہدے کے ساتھ پورے یہ یورپ اور امریکہ کے پنجے میں گڑ چکے تھے اس کے لئے نکلنے کی کوشش کی گئے لیکن افسوس کہ ان دو وجوہات کی وجہ سے انہیں موت کی نیس ہونا پڑی انہیں اپنوں کے ذریعے مرواجہ کیا کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلیشمنٹ اور امریکہ کی جو عالمی قوتیں ہیں ان کا جو طریقہ وارداد ہوتا ہے وہ پہلے وہ طاقت چھین لیتے ہیں وہ طاقت چھیننے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ طاقت نہ چھینی جائے تو ان کا آخری جو طریقہ وارداد ہوتا ہے وہ انہیں اس ملک کے اندر کے جو غدار ہوتے ہیں اس ملک کے اندر کے لوگوں کو استعمال کر کے انہیں مروانے کی کوشش کی جاتی ہے اور مار دیا جاتا ہے اس طرح ظلفکار البٹو شاہ فیسر صدر صدام قرنل قذافی کو اپنوں ہی کے ذریعے مروانے کی کوشش کی گئی امران خان کے بھی وہی جو جرم تھے کہ وہ امت مسلمہ کو اتحاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ آئیسی کے جلاس یہاں پہ بلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ امت مسلمہ کے اندر وہ جدوجہد کر کے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا تھے اور انہیں خوددار ملک بنانے کی کوشش کر رہا تھے جیسے ہم یہ خوددار پاکستان بنانے کی کوشش کر رہا تھے انہیں اسی طرح ریجیم چیج اپریشن کا ذریعہ ان کی طاقت ختم کرنے کی کوشش کی گئے لیکن جب نہ کر سکے تو اپنے ملک کے اندر کے خودداروں کے ساتھ مل کر انہیں استعمال کر کے امران خرق قتل کرانے کی کوشش کی گئے لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ ان دونوں میں ناکام ہوئے نا مراد ہوئے تو اسی طرح یہ وہ انٹرنیشنل لیول کی سیاست ہے کہ جس دن بھی امت مسلمہ اتحاد کرنے میں کامیاب ہو گئی اس دن امت مسلمہ سپر پاور بن جائے گی اور یہی بات پورے عالم کفر اور خاص طور پر امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے وہ یہی تو نہیں ہونے دیرے کیونکہ ان کے سب سے زیادہ جو وسائل ہیں وہ بھی مسلمہ مالک کے پاس ہیں جب مسلمہ مالک اتحاد ہو جائیں گے تو وہ تباہو برباد ہو جائیں گے اور اسی طرح وہ اپنے وسائل پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور ان وسائل کے ذریعے پوری معاشیت پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان نے بھی سب سے پہلے وہی کام کیا کہ اپنی جو تجارت تھی وہ چینہ کے ساتھ اور دو چار اور ملکوں کے ساتھ اپنی کرنسی میں کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد پیٹرول ڈالر کے خاتمے کے لیے جو دوسرا بڑا قدم اٹھایا کہ وہ رشیہ سے جو آئل ڈیزل پیٹرول امپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی کیوں یہ بہت بڑی علمیہ ہے کہ پاکستان دنیا کی چھٹی بڑی مارکیٹ ہے جب دنیا کی چھٹی بڑی مارکیٹ یعنی چھٹا بڑا عبادی رکھنے والا ملک جب روس سے تے لے گا اپنی کرنسی میں وہ اپنی تجارت کرے گا ازادانہ طریقے سے جب پلیسی کے ذریعے تو اس طرح تو دن بدن ان کی معاشیت کمزور ہو جائے گی ان کا ڈالر ختم ہو جاتا گا ان کے جو ڈالر کے لیول ہے جو پاور ہے وہ ختم ہوگی ان کی کرنسی ختم ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ امران خان کا جو سب سے بڑا مشن تھا اسی کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کا اتحاد بھی لازمی ہو جاتا اس اتحاد کی وجہ سے امت مسلمہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاتی اور امت مسلمہ کے تمام پلک مل کر ایک الہدہ بلوک بناتے ایک الہدہ بلوک بننے کے ساتھ ساتھ وہ پوری دنیا پہ راج کرتے تو یہی منصوبہ تھا جن کے وجہ سے امران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی انہیں قتل کروانے کی کوشش کی گئی لیکن ابھی بھی انہیں کچھ بھی نہ ہو سکا میرے کپتان میرے لیڈر امران خان کو ان دونوں طریقہ واردات سے بچ نکلے اور وہ کونسی گلتی کی تھی جو ذلفقار علی بٹو شاہ فیصل کنل کذافی اور عراق کے صدر صدر صدام نے وہ کونسی گلتی کی تھی وہ سب سے پہلی گلتی کہ اپنی جو بیسک ہے ان کے پیچھے جو کھڑی عوام ہیں ان کے اندر وہ جوش وہ جذبہ نہیں پیدا کیا تھا ان کے اندر وہ خودداری گیم نہیں کی تھی ان کے اندر وہ انصاف کیم نہیں کیا تھا جن کی وجہ سے وہ اپنا پاؤں پہ کھڑے ہوتے اور انہیں سپورٹ کرتے تاکہ ان کے اندر کے ذریعے انہیں کبھی بھی تباہ و برباد نہ کیا جاتا ان کے اندر کے ذریعے انہیں کبھی بھی موت کی نیند نہ سلا دیا جاتا کیوں؟ کیونکہ انصاف جب کسی بھی ملک میں چھوٹے اور بڑے کے لیے برابر ہو جاتا ہے کانون سب کے لیے برابر ہو جاتا ہے تو وہاں کوئی بھی بغاوت جنم لینے کی کوشش نہیں کرتی اور جس قوم کے اندر خودداری پیدا ہو جاتی ہے شعور اور آگاہی پیدا ہو جاتی ہے وہ قوم کبھی بھی اپنا اچھے اور برے میں جو فرق ہے وہ احسن طریقے سے کر سکتی ہے جس قوم کے اندر شعور آ چکا ہو آگاہی آ چکی ہو جاگ چکی ہو بیدار ہو چکی ہو تو انہیں اپنے اچھے اور برے کا پتہ ہوتا ہے اور جب اپنے اچھے اور برے کا پتہ ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے مفادات پر کسی کو ترجیح نہیں دیتی اپنے مفاد پر کسی بھی ٹولے کو غاسب ٹولے کو غدار ٹولے کو قبضہ نہیں کرنے دیتی تو یہ وہ تھے جو مارے پہلے کے لیے ڈران نے نہیں کیے ان کے ساتھ ان کے پیچھے وہ عوام کی طاقت نہیں کھڑی تھی وہ عوام کی طاقت جس کی وجہ سے وہ سروائیو کرتے اور وہ جو مقصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اسے کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو عمران خان بہت ہی خوش اسلوبی سے بہت ہی احسن طریقے سے اپنی قوم کو شعور کر چکا ہے اس کے اندر شعور پیدا کر چکا ہے اسے جگہ چکا ہے اور بہت ہی خوش اسلوبی سے اپنے جو مقصد ہے انہیں پانے کی جدہ جہد میں لگا ہے اس کے لئے بہت سی تکلیفیں عزیتیں اور مشکلات جو پہلے برداشت کر چکا ہے اور ساتھ ساتھ برداشت کر رہا ہے اسی طرح بڑے مقصد کو پانے کے لئے بہت بڑے بڑے تکلیفیں مسحیب علیم برداشت کرنا پڑتے ہیں